مطلب یہ گندی بات ہی آپ کی ذہن میں آتی ہے بہن نہیں نظر آتی جس کے بھائی اس سے ریک کرتے رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی ایونس پاکستان میں ہونے چاہیے یا نہیں تو کیوں نہیں ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے ایک عورت بھی مارچ نکالنا چاہے اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے سو عورتیں بھی نکالیں پچاس بھی نکالیں پچاس ہزار بھی نکالیں ابھی دوسرا جو اسلامی عورتوں نے اپنا مارچ نکالیں میں تو اسے بھی سپورٹ کر رہی ہوں نکلیں اپنے رائٹس کے لیے ہم نے کب کسی قوم کنڈیم کر رہے ہیں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے نکال رہی ہیں کس کو کیا پرابلم ہے آپ دیسائیڈ کریں گے باردہ ہم نے بتائیں گے کہ بھئی یہ عورت کو نہیں نہیں یہ پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم ہے آپ کون ہوتے ہیں آپ کو کیا بتا ہم کیا فیز کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی کو بہت ہی غلط لیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں بھئی میرا جسم تو پھر کس کی مرضی اللہ کے بعد کس کی مرضی ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے نا یہی کومن سنس کی بات ہے اچھا جی میں اب یہ کہہ دیتی ہوں میرا جسم تمہاری مرضی نہیں آپ خوش ہے آپ ٹھیک ہے آپ سمجھ آگئی ہے مطلب یہ گندی بات ہی آپ کے ذہن میں آتی ہے کیوں آپ کو وہ والی بہنی نظر آتی جس کے بھائی اسے ریپ کرتے رہے آپ کو وہ بچیانی نظر آتی جو روز ریپ ہو رہی ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے یا اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے انسان نے خود کرنا ہے یہ سب کچھ ٹھیک خدا کے لئے اٹھے دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے ہاتھ ہو گئی ہے ہر بات میں گند ہر بات میں گند آپ کا ذہن گندہ ہے تو ہم کیا کریں میرے ذہن میں تو کوئی گندی بات نہیں آتی ہے دیکھ کے مجھے تو مجبور عورت نظر آتی ہے یہ آپ کا پرابلم ہے ہمارا نہیں